گولڈ میڈل جیتنے والے چوپڑا سال کے چھے کروڑ روپے انڈین کماتے ہیں چھے کروڑ روپے انڈین اتنی ان کی انڈورسمنٹ ہے اتنی ان کو سرکار کی سپورٹ ہے اتنی انڈیا کی اولمپک کمیٹی اپنے ایتلیٹس کو سپورٹ کرتی ہے ملکہ وزیراعظم ٹرپل پی ایچ بی ہے کھیلوں کا حال سامنے ہے کرکٹ بھی نہ تین میں نہ تیرہ بہت بہت مبارک ہو جی انڈین کو فورڈ اولمپک گولڈ تو یہ ایک رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے سپورٹ کی طرف اور اس کے اندر پھر وکٹریز آنا شروع ہو گئی ہیں آئی تنک یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ٹوکیو اولمپکس میں آپ کو پتا ہی کہ کس ملک کے سب سے زیادہ ایتلیٹس نے کالیفائی کیا وہ انڈیا ہے انڈیا کے ایک سو اٹھاون ایتلیٹس کالیفائی کر کے گئے ہمارے دس ایتلیٹس گئے جن میں سے دو نے کالیفائی کیا اور آٹھ وائلڈ کارڈ کے تھرو گئے تھے اتنا بڑا فرق جس نے گولڈ میڈل لیا ہے کہ وہ گورنمنٹ نے فوراً اس کو چھے کروڑ اوپے کا اعلان کر دیا اس کو پرموٹ کر کے گریڈ ون کے اندر لیا ہے آفیسر گریڈ ون کی پرموشن دے دی لگ بگ اس میڈل نے اس کھلاری کو مالی طور پر دس بارہ پندرہ بیس کروڑوں پر تک تو پجھا دیا ہے ٹوکیو اولمپک میں کل دو سو پانچ دیسوں کے کھلاریوں نے بھاگ لیا لیکن پاکیتان کو چندہ ان دو سو چار دیسوں کے کھلاریوں کے پدرسن پر نہیں ہے جتنی بھارت کے کھلاریوں کے سدانیے پدرسن کو لے کر ہے آپ کو جان کر یہ آچرج ہوگا کہ بھارت نے اپنے لیے سروادھیک سات میڈل اس اولمپک میں جیتا اور ساتھ ہی بھارت کے 128 کھلاریوں نے اولمپک کے لیے کوالیفائی کر کے ایک بس ریکارڈ بھی بنایا اس پردرسن پر جو پاکیتانی میڈیا میں وہاں کے پردھان منطری عمران خان کو کوسنے کا سلسلہ چل نکلا ہے آئیے سنتے ہیں گولڈ میڈل جیتنے والے چوپڑا سال کے چھے کروڑ روپے انڈین کماتے ہیں چھے کروڑ روپے انڈین اتنی ان کی انڈورسمنٹ ہے اتنی ان کو سرکار کی سپورٹ ہے اتنی انڈیا کی اولمپک کمیٹی اپنے اتلیٹس کو سپورٹ کرتی ہے دکھائی دیتا ہے سپورٹس میں جو نیشن سروائف کر رہی ہوتی ہیں پرفارم کر رہی ہوتی ہیں ان کا ایک انتوزیزم دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات زیادہ بہتر نہ لگے لیکن سچائی یہی ہے کہ اس ٹوکیو اولمپکس میں آپ کو پتہ ہی کہ کس ملک کے سب سے زیادہ ایتلیٹس نے کالیفائی کیا وہ انڈیا ہے انڈیا کے ایک سو اٹھاون ایتلیٹس کالیفائی کر کے گئے ہمارے دس ایتلیٹس گئے جن میں سے دو نے کالیفائی کیا اور آٹھ وائلڈ کارڈ کے تھرو گئے تھے اتنا بڑا فرق پڑوسی ملکیں بہت بڑا فرق نہیں ہوتا تھا ہمارے درمیان اگر آپ ماضی میں تھوڑا ماضی میں چلے جائیں ہم ہاکی میں بھی ڈومینیٹ کر رہے ہوتے تھے ایتلیٹس میں بھی ڈومینیٹ کر رہے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں ہماری بڑتری انڈیا کے خلاف ہوتی تھی لیکن آج اتنا بڑا فرق کرکٹ میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا بڑا فرق آ گیا میں نے آپ کو ایک بات کہی نا کہ ہمارے لیے پرائیڈ کے کوئی معنی نہیں رہے ہمارے لیے پرائیس کی اہمیت ہے کیا مزاگ ہو رہے ہیں ہم کس انداز سے اپنے ملک میں کھیلوں کو لے کے چل رہے ہیں تئیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے شرم آتی ہے ہمیں ایک چھوٹے سے ملکی جس کی عبادی دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ دکھائی دیتی ہے وہ بھی کئی میڈل پر کڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آج آج یہ دیکھیں جیویلین ترو کے اندر انڈیا کا جو نیرت چپڑا جس نے گولڈ میڈل لیا ہے کہ وہ گورنمنٹ نے فوراً اس کو چھے کروڑ اوپے کا اعلان کر دیا اس کو پرموٹ کر کے گریڈ ون کے اندر لیا ہے آفیسر گریڈ ون کی پرموشن دے بہت بہت مبارک ہو جی انڈیاں کو فور دو علمپک گولڈ اور نیرج was just outstanding he was superb اور ای تنک کریڈٹ اس کو اور اس کے پورے سسٹم کو جس نے اس کے ساتھ لگ کے اس کو یورپ میں مرحل وہ ٹریننگ کر رہا تھا بپور دو علمپکس تو اس کے لئے ایک پورا سیٹ اپ تھا پیپل لکٹ آفٹر ہم اس نے کریڈٹ بھی دیا ہے اپنے پورے سیٹ اپ کو ایک سسٹم جو کہ سلولی سلولی سپورٹس میں ایکسیل کرتا جا رہا ہے وہاں پر ایک میڈل یہ آ گیا سات میڈل ٹوٹل ٹیلی میں ہو گئے تو یہ ایک رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے سپورٹ کی طرف اور اس کے اندر پھر وکٹریز آنا شروع ہو گئی ہیں آئی ٹنک ہے بہت بڑی بات ہے آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کے میڈلز آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیریج اور دوسرے جو لوگوں کے میڈلز ہیں چار چار پانچ پانچ چھے شے کروڑ کی ان کو انعام ملنا ہے پھر پلوٹ ملنا ہے پھر نوکری فرس کلاس چلی گئی ہے ایک کلاس کی نوکری چلی گئی ہے تو لگ بگ اس میڈل نے اس کھلاڑی کو مالی طور پر دس بارہ پندرہ بیس کروڑوں پہ تک تو پوچھا دیا ہے آپ ابھی انانونس کرتے ہیں پاکستان کی گورننٹ پولیسی انانونس کرتے ہیں مزر صاحب ملکہ وزیراعظم ٹرپل پی ایچ ڈی ہے کھیلوں کا حال سامنے ہے کرکٹ بھی نہ تین میں نہ تیرہ میں دیکھئے جس زبانے میں ایر مارشال نور خان ہوتے تھے ہم کرکٹ کے بھی ورلڈ چیمپئن تھے ہم ہاکی کے بھی ورلڈ چیمپئن تھے ہم سکوش کے بھی ورلڈ چیمپئن تھے ہم ٹینس میں بھی ٹینس میں بھی اچھی پرفارمنس دے دیتے تھے ہم اور بھی شعبوں میں ہم نے کھیل کو بلکل دم کر دیا ہماریاں اگر وہ کوئی بیٹل جیت لاتا تو سب سے پہلے اولمپیک اسوسییشن کے لوگ اس کے بعد ماتتے ہیں تو ہماریاں کھیلوں پہ نیشنل گیم ہاکی آپ کا نیشنل گیم ہے گراس موٹ لیول پہ کوئی چیز نہیں ہوئی کرکٹ بھی دیکھئے کرکٹ بھی اس وقت آپ کیا آپ کیا کوئی اوپر نہیں جا رہا کرکٹ آپ کیا انڈیویل اگین وہ چیزیں کمپیرٹیب لی کرکٹ پہ سب سے زیادہ توجہ ہے لیکن عمران خان کا کرکٹ بورٹ کے بارے میں کیا کونسپ تھا عمران خان آسٹریلیا کی مثال دیا کرتے تھے عمران خان انجلنڈ کی مثال دیا کرتے تھے تو کہتے یہ تھے کہ جو وہاں وہاں کی سیکسس یہ ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر پیٹرن نہیں ہوتا اب وہ خود پیٹرن ہے ترجیح ہی نہیں نا مزر صاحب توجہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہ کھیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی معاشر کو کس طرح فوکس کرانے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ میڈن میاں والی یہ ایک شخص ہے جو چیف سیلیکٹر بھی ہے اور وہ کوچ بھی ہے یہ ہیڈ کوچ ہے یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں عمران خان صاحب جو ہمیں دیفینیشنز بتایا کرتے ہیں پھر کرکٹ بورڈز کی اس کا سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے تو وہ توجہ صحیح ہو رہا ہے بغیر توجہ کی تنہی ہوتا ہے وانی صاحب جو عزمائے ہوئے تھے پہلے سے ان کو دعا کے دوبارہ بٹھا دیا انہوں نے آپ کہتے ہیں توجہ نہیں دے رہی میرے خیال سے تو بڑا فوکس ہے ان کا میں نے چھوڑی کہا انہوں نے خود کہا کہ میں توجہ نہیں دے سکا تو اس کا اس کا پھر معکم کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ توقع تھی کہ اس لیے جب وہ آئیں گے تو کرکٹ کی گیم جو ہے وہ نئے عروج کو پہنچے گی یہ ہے پرفارمنس جج کرنے کا طریقہ کہ جو ایک ایسا پیشن ہے جو ان کا جو ان کی وجہ شورت ہے جو انہیں یہاں تک لے کے آئی ہے اس شعبے کا حال آپ دیکھ لیجی اور باقی کا سارا کچھ جیٹرمن کر لیجیے میرے خیال سے جب تک یہ میڈن میاں والی ٹائپ لوگ جو ہیں پی سی بی میں اڑے رہیں گے موجود رہیں گے کرکٹ اس ملک کی بہتر نہیں ہو سکتی اس کو پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں اور جو پلیئرز ہیں ان کو کی پوزیشن میں جب تک آپ نہیں لائیں گے پی سی بی کا یہی حال رہے گا اور کرکٹ اسی طرح دفن ہوتی رہے گی آپ دیکھ لیجیے جو سیریز چل رہی ہے اس میں ہمارا کیا حال ہوا انگلینڈ میں ویسٹ انڈیس سے پہلے اور کس مشکل سے ہم نے ایک میٹ جیتا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہی وہ پرفارمنس ہے اب اس کو نئے سرے سے اکھار پچار کرنے کا ٹائم نہیں ہے خان صاحب نے منگلہ الیکشن کی تیاری کرنی جب انڈیا اومنس ٹیم میں آچھارا اور آج نیرس گولڈ لائے تو خود پی ایم نویندر موڈی موٹیویٹ کیے تھے ان کو پھون میں انڈیا میں ٹین بیسٹ آٹلیٹک ایکیڈمی سے جو آپ بولنے تھے ٹین بیسٹ آٹلیٹک ایکیڈمی ٹین بیسٹ ٹین بیسٹ آٹلیٹک ایکیڈمی سے نسیم جی جہاں پر ٹوپر گائیڈنس ملتا ہے پلیئرز کو اور یہاں پر پلیئرز نکلتے ہیں کلیٹس ہوتے ہیں یہ کتنا آرن کر لیتے ہیں کتنا مہینے کا سال کا کما لیتے ہیں خوکی کے کھلاری کی میں بات کر لیتا ہوں یا اگر یہ میڈل جیتنے سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں تو نیرچ کتنا کما لیتے تھے جی دیکھیں نسیم جی میں سالہ ریکوپر میں نہیں جاؤں گا وہ پرسنال ان کا ہے تو میں یہ آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جب کوئی پلیئر انڈیا کے طرح سے ریپریز کرتا ہے اور ناشنال ایفرز جنتا ہے تو وہاں پر ان کو ایک گورنمنٹ جاب ملتا ہے آپ کرکیٹ کے بات کیجئے آپ فوٹبول کی بات کیجئے اور آپ ہاکی کے بات کیجئے یہ دیپرمنٹ جو سپورٹس میں وہ ویلنز کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے طرف سے ایک کوٹا ہوتا ہے تو کوٹا کے فروبو جو پاتے ہیں ایمیج خراب اس لیے ایک میڈل ہم نہیں لے سکتے پاکستان سنتالیس سے لے کر آج دوہزار اکیس میں بڑے شرم سے کہنا پڑے گا ہاکی کے کردار دیکھ لیں ہاکی کے ایک اولمپیان دیکھ لیں گول میڈل اولمپیان سب ہم لے کر ہیں مگر دوہزار اکیس میں ہم جہاں کھڑے ہیں اور پرائی میرسٹر جو پاکستان کا کرکٹ نے ورنڈ کلاک کیپٹن کو ترہا ہے جس کا فضیر اعظم دنیا میں کرکٹر ہو اور اس کا سپورٹس نیچے گر جائے دپارٹمنٹ بن ہو جائے کلالی بے رکھا کیا کیا بات دکھ رہے جیسے جپان کی رہدھانی ٹوکیو میں اولمپکس گیم دوہزار بیس جو اس مہماری کے کارن دوہزار اکیس میں سمپن ہوا جو تیس جولائی سے آٹھ اگس تک چلا اس میں دو سو پانچ دیسوں کے اگارہ ہزار نبی خیلاریوں نے بھاگ لیا اس اولمپکس گیم میں تیرہ پرکار کے گیمز جس میں تین سو تیس ایبنٹ ہوئے سمپن ہوئے ان دو سو پانچ دیسوں میں امیرکہ سروادھک ایک سو اونیس میڈل لے کر پہلے اصطحان پر رہا اس کے بعد دوسرا اصطحان چین کا اور جپان کا تیسرا اصطحان رہا جو کرم 188 اور انٹھاون میڈل جیتے بھارت ان دو سو پانچ دیسوں کی سوچی میں 48 اصطحان پر رہا جبکی پاکیتان کے کھاتے میں کوئی بھی میڈل نہیں گیا اور بھارت کے کھاتے میں میڈل آیا اس لیے پاکیتان میں جیادہ تو ماہ میں مچا ہوا ہے اس اولمپک خیل کی شروعات 1896 میں گریز کریادھانی ایتھینس میں ہوئی تھی اور اس کا آیوجن پرتے ایک چار سال پر کرائے جاتا ہے دیکن ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے کارڈ اولمپک گیمز کینسل کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باقی سمائے میں یہ ہر ایک چار سال کینس پر ہوتے رہتا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے